کہ ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن حصول جنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے یعنی ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام محبتوں کے برگالب ہوگی اور ہم جنت کے مستحق اسی وقت بننے والے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری آپ کے بتاہوی راستے کے پر چلنا آپ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے پہلے جملے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رواح البخاری فی کتاب الایمال اس سرواد کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک سوائے میری جان کے ہر چیز سے محبوب ہے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ میرے نزدیک میری جان میرے مال ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے کیوں؟ اللہ کی محبت کو اولیت قرآن مجید نے خود دیا ہے سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس حدیث کے اندر آپ گوھر کیجئے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا والد اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کا کوئی باپ نہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹلی پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید نے وعدے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو بھیجنے کے بعد پیدا کیے گئے بغیر باپ کے لیکن دنیا میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باپ کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو شادی شدہ تو ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والد کا تذکرہ کیا اس کے بعد اولاد اور اس کے بعد دنیا کے تمام افراد کا تو یہ بات واضح ہو گئی اور مدلل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہم تمام محبتوں کے پر غالب نہ کر دیں تو ہمارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی ہم صاحب ایمان صحیح طرز پر بنیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں کے پر غالب رکھا جائے جملے کا دوسرا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن اصول جنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اب اس جملے کے حصے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احمدی صاحب کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہے وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُوْا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ قَالُ قُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُنَا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَنْ يَعْبَا قَالُ مَنْ أَتَعَنِي دَخْلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَا رَوَحُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الْإِعْتِسَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةَ اس رویات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر اللہ کی کتاب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا چپر قیم کیا وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے حساب اکرام نہ کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اللہ کی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دراصل اس نافرمانی کے عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بات میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں کہ دعویٰ اصل نہیں ہے بلکہ دعویٰ کے پر دلیل بھی ہونا چاہیے صرف دعویٰ کرنے سے اللہ کی جنت نہیں ملنے والی ہے جب تک کہ ہم عمل کے ذریعے پروف نہ کرے ورنہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کو ہم جمع کر کے سوال کرے کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہو سوارگ میں جانا جاتے ہو حیمن میں جانا چاہتے ہو کونسا انسانوں کا کتنا بھی گیا گزرا کوئی کہے گا کہ نہیں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا مجھے سوارگ نہیں چاہیے ہر کوئی شخص کہے گا کہ قینا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں سوارگ واسی بننا چاہتا ہوں تو دعویٰ تو اپنی جگہ کے پاس صحیح ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ من ابا سوائے اس کے جو انکار کرے اب زبان سے تو دنیا کا گیا گزرا انسان بھی انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب دعوے کی بنیاد پر اللہ جنت نہیں دے گا بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل ہونا چاہیے کہ واقعاً آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں آپ اپنے دعوے کے پر دلیل دے رہے ہیں اور دلیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت رکھی ہے یعنی آپ کے فرامین کو ماننا آپ کے حکم کی تابداری کرنا آپ کے بتائیوے راستے کے پر چلنا یہ اس بات کی وعد دلیل ہے کہ یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اب آپ عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ یقیناً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت بھی کر رہے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات بالکل واضح اور مدلل ہو گئی کہ ایمان کی تکمیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے آپ کی اطاعت ضروری ہے اس کا آسان سے جملے کے اندر اگر مفہوم کو واضح کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ نبی کی بھی ماننا ہے اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگ نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں ہمیں نبی کو بھی ماننا ہے اور نبی کی بھی ماننا ہے سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے